حکوم پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ڈرنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا چینل ضرور سسکرائب کر لیا ہوگا جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی نیا ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آج جو میں مٹاپا کا جو ویٹ لاز کا جو مسئلہ ہے آپ کا ختم کرنے والی ہوں مٹاپا ختم کرنے کے لئے صرف دس دن میں بیس کلو وزن آپ کم کر سکتے ہو یا بیس نہیں تو کم از کم پندرہ کلو وزن تو کہیں نہیں گیا آپ یقین مانے بہت پیاری ٹیپیں آگر آپ اس کو آزماتے ہو یا آپ اس کو مطلب کہ ایک دفعہ یوز کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا اتنا وزن کم ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹیپ پسند آئے گی چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دل کی صحت جاتے ہیں تو سبس جائے لازمین پیئیں سبس جائے کندے سے جو کونی تک کی شریانوں کو دل سے لے کر کندے تک کی شریانوں کو تیس منٹ کے اندر اندر چار فیصد تک چوڑا کرتی ہے جس سے خون میں تھلکے یا پھر لو تھڑے بننے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ خون کے لو تھڑے اور جنسی بلاکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سبس جائے جو گرین ٹی ہوتی ہے وہ کولی سٹور کو کنٹرول کرتی ہے فشارے خون کو کم کرتی ہے جگر میں بننے والے خطرناک جو جراسیم ہوتے ہیں ان کو چلاتی ہے اور ان کو ختم کرتی ہے سبس جائے کینسر سے بچاتی ہے تحقیق کے مطابق دن میں چار کب چائے تماخو نوشی کرنے والے فرد جو ان سے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں خلیوں کو جو نفسان پنچاتے ہیں ان سے بچاتی ہے بعض کینسر میں جو ظاہر ہے جب ہم جو تماخو نوشی استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ تماخو نوشی اتنے کرتا ہے تو اس کے لئے ہم گرین ٹی کو ہی بہتر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تماخو نوشی کے بعد ایسے نقصان آتا ہے جو کینسر میں تبدیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے دن میں تین سے چار کب سبس جائے یا دودھ یا دودھ کے بغیر دیل کے مریض سے تحفظ دیتی ہیں اکسے دفعہ جو انسی گرین ٹی ہے اس کو دودھ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو دودھ میں استعمال کرنا گرین ٹی کا بتاؤں گی بہت پیاراً اس کا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسندے گا گرین ٹی آپ نے کیا کرنا ہے گرین ٹی آپ نے ایک چمچ لے لینی ہے اس کا بالکل کہوہ ٹائپ صاحب تیار کرو اس کے اندر خوشک دودھ جو بزار سے ملتا ہے پھوڑ ڈالے یقین مانے اتنی اچھی چائے بنتی ہے گرین ٹی کی کہ آپ کو یقین مانے آپ سوچ نہیں سکتے میں خود پیتی ہوں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو گرین ٹی کی چائے یہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے خوشک دودھ لینا ہے ایک چمچ یا ڈیر چمچ یا اور آپ نے گرین ٹی کا ایک پیکٹ لینا ہے یعنی ایک جو ہوتا ہے ٹی پیکٹ ہوتا ہے وہ آپ لے لیں وہ اس کو آپ نے اس کے اندر ایسے ہی چھوڑ دینا کہ کہ وہ ایک کیوا بن جائے گا پھر وہ گرین ٹی جو انسی ہے آپ نے اس کے اندر ایک چمچ دودھ کا جونسہ آپ نے لیا ہے پوڑ ڈال دینا اس خوشک دودھ کا تو بس آپ کی یہ چائے تیار ہیں بیشو اسے اگر شگر والے پیتے ہیں تو ایسے ہی پی لیں اور اگر کوئی بھائی ہیں جن کو شہد اچھا رکھتا ہے شاید استعمال کریں کوئی بہن آئی جس کو شگر نہیں ہے تو وہ گرڈ شکر شہد کا استعمال کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے گرین ٹی چائے آج میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے بہت پیارا ہے یہ آپ دو تین ٹائم بھی ہیں یقین مانی کر پیٹ پہ کوئی چربی یا جسم میں کہیں پر بھی چربی آج ہے تو پھر کہیے بہت پیارا نسکہ ہے اجازت نے اپنا خیال لکھی دواؤں میں یاد رکھی اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی گیا تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ جائے اور اس بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائیں اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد ہیچا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشاندھار لوگوں کی مدد کرنا برازتیں اللہ حافظ اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے لونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس میری کی آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ریبیوز آپ تک پاس